اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھک ٹاک ہوں گے سو فرینز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آل آور پرنٹ پر بہت خوبصورا ریزائن شیئر کروں گی کچھ ڈیفرنس ٹائل کے ساتھ ہم اس گلے کو کریئٹ کریں گے تو اس کے لیے میں نے جوائنٹ لینس اٹیج کرنی ہے اور ساتھ میں شیٹل لینس اٹیج کریں گے موسٹلی میں جتنے بھی اپنے چینل پر ریزائن شیئر کرتی ہوں نیک لین کے ریلیٹڈ تو اس میں ایک تو میں جوائنٹ لینس زیادہ یوز کرتی ہوں جو آج کل بہت زیادہ گلوں میں یوز ہوتی ہے تو کچھ ڈیفرنس ٹائل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شیئر کروں گی تو چلے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے جوائنٹ لینس لیا اور ساتھ میں شیٹل لینس وائٹ کلر کے کنٹراس میں اور میرے پاس اس طرح کے تین فلاورز پڑے ہوئے تھے تو اس کو بھی ہم یوز کریں گے اب اس کے لیے ہم نے بکرم کا ایک پیس لیا ہے جس کی چڑائی ہے دس انچ ہے کھول کر بکرم کو اور لمبائی میرے پاس تھی ففٹین انچ اب اس کو ہم نے بند والی سائٹ اپنے سائٹ پر رکھنی ہے بکرم کا ڈبل فول کر لیا اور پیمائش رکھیں گے تین بائی فور لمبائی چڑائی کا اب یہاں سے ہم نے نشانوں کو آپس میں ملا دنا ہے اور ایک باکس ہمارا ریڈی ہو جائے گا اب یہاں سے ہم نے پہلے گول گلے کی شیپ دینی ہے پہلے آپ نے ہلکا سا ڈراک کرنے ہے اگر شیپ اچھی آ رہی ہو تو اس کو آپ نے ڈارٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے نیچے سلٹ کے لیے نو انچ کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے ڈیڑھ انچ کا نشان لگانا ہے اوپر والی سائٹ سے آپ نے ہاف انچ کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے لائنز ڈراک کر لی نیچے سے بھی ہم نے ملا دیا اب یہاں سے آپ نے گول گلے کی گول گلے کی نہیں گول شیپ دے دینا ہے ٹھیک ہے شیپ آپ نے دینے کے بعد اب ہم نے گول گلے کے باہر والی سائٹ سے نشان لگانے ہاف انچ کا ٹھیک ہے ہاف انچ کا نشان لگانے کے بعد آپ نے ان نشانوں کو آپس میں ملا دینا ہے کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو فل واج کیا کریں بھی نہ سکیپ کی ہوئے ٹھیک ہے کوئی بھی پارٹ اگر آپ مس کر دیتے ہیں جب آپ اس طرح کے ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ سے وہ پروپر ڈیزائن نہیں بن پا رہا ہوتا میرے طریقے سے میرے طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی پارٹ کو کٹ کر کے ڈیزائن آپ کو نہ دکھاؤں فل واج کیا کریں ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں سے ہم نے ہاف انچ کا لائن ڈرو کر لی اب ہم نے جوائنٹ لینس اٹیش کرنی ہے تو اس کا آپ نے اندر سے میرمنٹ کر لینا دونوں سائڈوں کے کناری کو چھوڑتے ہوئے تو میرا ہاف انچ کا بن رہا تھا اب اس کے بعد ہم نے جو نشان لگانا ہے یہ ہمارا جوائنٹ لینس کا ہوگا ٹھیک ہے ہاف انچ کا بن رہا تھا آپ کا جتنا بن رہا تھا آپ نے اتنے کا ہی حساب لگا کر نشان لگانا ہے اب ان نشانوں کو آپ نے آپس میں ملا دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہمارا جو باہر والی سائٹ کی جو آرٹ لائن ہوتی ہے اب اس کا ہم نے بھی ہاف انچ کا ہی نشان لگانا ہے یہاں سے آپ نے کروز کا نشان لگانا ہے تاکہ جو نیو بگنرز ہوتے ہیں وہ دیکھنے سے ان کو کٹنگ کرنے سے مشکل ہو جاتی ہے تو یہ والا پارٹ آپ نے اس پارٹ پر آپ نے کروز کا نشان لگانا ہے اور کٹنگ کرنے میں بھی آسانی ہوگی اچھا جی باہر والی سائٹ پر بھی اب ہم نے ہاف انچ کا نشان لگانا ہے پھر ان نشانوں کو آپ نے آپس میں ملا دینا ہے اب یہ ہو گئے ہمارا گلہ کمپلیٹ اب ہم چلتے ہیں کٹنگ کی طرف ٹھیک ہے شیپ اچھی بنایئے گا گولائی شیپ میں اچھا جی اب ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو پہلے ہم باہر والی سائٹ سے کٹنگ کریں گے پھر اندر والی سائٹ سے ہم کٹ کریں گے اچھا کٹنگ کرتے ہوئے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ پین اپ یوز کر لیا کریں ٹھیک ہے تاکہ کٹنگ کرنے میں نہ آسان نہیں ہو جاتی ہے اچھا جی اندر والی پارٹ کٹ کرنے کے بعد اب یہاں سے دیکھیں مجھے بھی مشکل ہو رہی تھی اندر والی پارٹ کو کروس والے کو کٹنگ کرتے ہوئے تو یہاں سے آپ نے نا پین اپ لگا لینے میرے پاس تھی نہیں شاید بچوں نے گم کر دی ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے پھر اس طرح کٹنگ کرتے ہوئے بھی تو آپ کوشش کیجئے گا کہ کٹنگ کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے اچھا یہ جو ہم نے گلے کا فرنٹ والا پارٹ کٹ کیا تھا گلائی شیپ والا گلے کا اس کو بھی آپ نے پھینکنا نہیں ہے اور نہ ہی جوائنٹر لینس کا جو اندر والا بکڑوں کا پارٹ کٹ کر رہے ہیں یہ بھی آپ نے ابھی پھینکنا نہیں ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کو فیبرک پر پیش کریں گے تب بھی ہم اس کو یوز کریں گے تاکہ ہمارا جو اندر کا جو میرمنٹ ہے وہ ہماری برقرار آ رہے گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم نے یہ والے پارٹ کو کٹ کر لیے اور اس طرح ہم نے گلے کو رکھ لیا اور یہ والے کو بھی ہم نے نہیں پھینکنا ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم اس کو میں نے تو سیم فیبرک لیا ہے شرٹ کا ہی اگر آپ چاہیں تو شلوار کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ آج کل سردیوں میں بہت زیادہ آج کل جو پرینٹ آ رہے ہیں آل آور پرینٹ کے آ رہے ہیں کمیشل وار کا تو پھر اس میں میچنگ کرتے ہوئے بہت مشکل ہو جاتی ہے ایکسٹر فیبرک لیتے ہوئے تو میں نے اس کو آج سیم فیبرک کا ہی یوز کر لیا اچھا جی اب ہم نے اندر والے پارٹ کو بھی نکال لیا ٹھیک ہے اب پہلے ہم نے اندر والے پارٹ کی کٹنگ نہیں کرنی جوائنٹ لیس والی پہلے ہم پاہیر والی سائٹ پر نا جو ہم نے ایکسٹر فیبرک کو بھی میں نے گمسٹی کے ساتھ پیسٹ کر لیا تھا آئرن سے بھی پریس کر لیا ٹھیک ہے اچھا مجھے نا یہاں پر یہ جو میری مشین کا ٹیبل ہے اس پر آئرن کرتے ہوئے مجھے بہت مشکل ہوتی ہے اور دوسرے ٹیبل پر مجھے کیمرہ سیٹ کرنے میں بھی مشکل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں آف کیمرہ کر لیتی ہوں بہت ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اچھا جی اب یہاں سے نا ہم نے باہر والی سائٹ پر بہت آسان سے لینس کو بلکل ہی ہیں گلائی شیپ میں کچاؤ میں نہیں لانا میری یہ لینس تھی ملکی والی تو یہ آسانی سے گلائی شیپ میں بھی آگی کوئی کٹنگ وغیرہ نہیں کی ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے اس کو یوز کرتے جانا ہے فیبریک لیوکا اور ساتھ میں آپ نے آئرن سے پریس کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہماری جو لینس ہوگی وہ بلکل چھپک جائے گی اچھا جی ڈیزائن کمپلیٹ کرنے کے بعد ایکسٹر لینس کو کٹ کر لیجئے گا اب ہم چلتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں کتنی فینشنگ کے ساتھ ہماری یہ لینس بھی اٹیچ ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے بلکل کپڑے کے سینٹر پر آپ نے کٹنگ کرنا ہے کیونکہ اندر کا جو پارٹ ہے وہ بلکل ہاف انچ کا پارٹ ہے ٹھیک ہے بر اقتیاد سے اس کو کٹنگ کیجئے گا اچھا جی کٹنگ کرنے کے بعد جو باہر والا فیبرک تھا ہمارا ڈیزائن والا اس کو رکھیں گے ہم سائٹ پر اب یہ اندر والا جو پارٹ ہے اب یہاں سے جو ہمارا ہاف انچ کا کپڑا تھا ہلکا سا کپڑا تھا اب اس کو ہم نے فیبری گلیو کے ساتھ یا گم سٹک کے ساتھ اس کو ہم نے ساتھ میں پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے پیش کر دینا ہے اور گلائی شیپ والی سائٹ پہ بھی آپ نے کپڑے کو چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دنے تاکہ گلائی شیپ میں بھی ہماری نیٹنیس آسکے آئرن ساسات پریس کرتے جائیے گا تاکہ اچھا جب یہ آپ گم سٹک یوز کر رہے ہوں یا فیبری گلیو یوز کر رہے ہوں تو کوشش کریا کریں کہ آپ آئرن وہ فین کو آف کر لیا کریں تاکہ جب ہم اس کو لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ اسی ٹائم سوک جاتی ہے پھر یہ کپڑے کو کپڑا چپکتا نہیں ہے ٹھیک ہے ساتھ میں آئرن بھی یوز کر لیا کریں اور ساتھ میں فین کو آف کر لیا کریں ٹھیک ہے تو اس کو آپ اگر فولو کریں گے تو جو بگنرز ہوتے ہیں دیکھنے والے جو میں کہتا ہوں جو سلائی بھی نہیں کرتے ہوں گے اگر ہر ایک سٹیپ کو فولو کرتے ہیں تو شاید اس طرح کے ریزائن وہ خود بھی بنا سکتے ہیں اچھا جی اب یہاں سے میں نے کپڑا فول کر لیا تھا ٹھیک ہے جو باہر والی سائٹ پر جو ہم نے دوسرا فیبرک تھا اس کو بھی میں نے ڈیزائن والا اس کا بھی کپڑے کو میں نے فول کر لیا تھا ٹھیک ہے اب ہم نے جوائنٹ لینس لینی ہے دونوں سائیڈوں پر جوائنٹ لینس کے چھوٹے چھوٹے کرس لگا دنے ہے تاکہ شیپ بننے میں گلائی شیپ میں آنے میں ہماری لینس ایزلی لگ جائے چھوٹے چھوٹے کرس دونوں سائیڈوں پر ساتھ ساتھ آپ نے آئرین یوز کرتے جائیں گے تو بہت آسانی ہو جاتی کوئی مشکل پارٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے یہ باہر والا جو گلہ تھا اس کا ہم نے سینٹر کیا اس کا بھی ہم نے دونوں کو سینٹر کر لیا اور چاک کی مدد سے ہم نے نشان لگا دینا ٹھیک ہے نیچے سے ہم نے شروعات کرنی ہے ٹھیک ہے اب ان نشانوں کو آپ نے اس کو سیٹ کرتے ہوئے اب آپ نے یہاں پر فیبری گلیو کے ساتھ اس کو چپکا دینا ٹھیک ہے سٹارٹ آپ نے اوپر سے نہیں کرنا یہاں سے سینٹر سے آپ نے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پر بلکل لینس کی کناری پر فیبری گلیو لگانا ہے پھر اس کو آپ نے چپکا دینا ہے اچھا یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارا یہ گلہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو شٹ کے اوپر اپلائی کریں گے مجھے تو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا آل آور پرنٹ کے اوپر پرنٹ والا ہی ہمارا گلہ بنا ہے تو اس کو ہم نے لیسس کے ساتھ بہت خوبصورت ریزائن بنا لیا ٹھیک ہے باس ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے پرنٹ پر سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کی اس طرح کا ریزائن بنائیں تو مجھے پوری امید ہے کہ آج کا یہ ریزائن ماشاءاللہ بہت خوبصورت مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اگر اچھا لگا ہو تو آپ نے اس کو ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل میں نیو ہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اگر میری ویڈیو آپ تک نہیں پہنچ رہی تو شاید آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کرنا بھی مد بھولیے گا اور ساتھ میں لائک کرنا بھی مد بھولیے گا اچھا جی میں نے اس کو گلے کو نیچے تک نہیں لے کیونکہ ایکسٹرا پلین فیبرک تو اس کو میں نے گول گلے میں کمپلیٹ کر لیا اچھا سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد گول گلے کے چھوٹے چھوٹے کرس لگا دی گا کتنی خوبصورتی سے لگ رہا ہے یہ گلہ مجھے تو بہت اچھا لگ اچھا یہاں بنا میں نے سکیپ کر دیا کیونکہ اس کی یہاں پر لینس کے ساتھ اس کو اجسٹ کر لیجے گا ساتھ میں پلز اٹیش کر لیجے گا بیک سائٹ پہ بہت فینیشنگ کے ساتھ ہمارا گلہ ریڈی ہو ہے آئی ہوپ سو آپ کو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں